اترکاشی سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بڑی خبر اور سخت خبر اترکاشی میں فس ایک تالیس مزدور باہر آئے ہیں سترہ دن بعد مزدور ٹنل سے باہر آئے ورٹیکل ریلنگ اور ریل ہول مائننگ کے دوارہ مزدوروں کا ریسکیو کیا گیا ہے بڑی جانکاری اس وقت کی اترکاشی سے مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کی سترہ دن بعد مزدور ٹنل سے باہر آئے ہیں تمام ریسکیو ٹیمیں وہاں پر موجود تھی اور پندرہ سولہ دنوں سے یہ ریسکیو آپریشن لگاتار جاری تھا اترکان کی اترکاشی میں ٹنل میں فس ایک مزدوروں کو سترہ دن باہر نکال لیا گیا ہے ریسکیو ٹیم ریل ہول مائننگ اور سرنگ کے اوپر سے ورٹیکل ریلنگ کر کے مزدوروں کو باہر نکالنے میں سفل ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ مزدوروں کے پرجروں کو سوچت کر دیا گیا تھا کہ ان کے کپڑے اور بیگ تیار رکھیں مزدوروں کو نکالنے کے بعد سیدھیوں نے اسپتال لے جایا جا رہا ہے پوری استطیقی سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے نظر بنا کر رکھی ہوئی تھی خود پی ایم موڈی نے آج سی ایم دھامی سے بات چیت کی تھی اس سے پہلے آج جو سی ایم دھامی نے ٹنل کے باہر پوجہ آر شرابی کی تھی بڑی خبر اس وقت کی سخت خبر جس وقت کا انتظار پورا دیش کر رہا تھا پڑیت پریوار کر رہا تھا آخر کار ریسکیو آپریشن میں سفلتہ ملی ہے اترکاشی میں فس ایک ستالیس مزدوروں کو باہر سفلتہ پوروق نکال لیا گیا ہے دیوالی والے دن تالیس مزدور اترکاشی میں ٹنل میں فس گئے تھے جن کو لے کر لگاتار ریسکیو چلائے جا رہا تھا